بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست و امید کرتے ہیں تمام میرے دیکھنے والے دوست خوش ہوں گے اچھا جی فارم کی اوپر آگئے ہیں پہلے پہلے آگئے میں کئی طرف بھانی میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے گئیاں وغیرے تو آپ کو پتہ اس ٹیم ہماری چلی جاتی ہیں بہار کیونکہ گرمی ہوتی ہے نا یہ بیٹھا ہوئے ہمارا میکس میکس کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہو یہ سارا دن جی ادھر ہی بیٹھا رہا تھا کیونکہ تھنڈا موسا میں مرگیوں کے بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں اس ٹیم پہلے یہ مرگیوں کے بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور گولڈن پاف کی دیکھوں کیا سیچویشن ہے یہ بھی بڑا ہو گیا کافی چلو اچھی بات ہے بھئی بڑے ہوتے رہے ہیں میرے پاس ادھر گولڈن پاف ہے اس کا کلر ہے گولڈن میں یہ وائٹ کے اندر ہے باقی اصیل مرگی ہماری یہاں پہ پھر رہے ہیں میری مرگی مرگی جو جو انکل موسا سے میں نے لی تھی نا اس کا پتہ نہیں کون سی ہیں کیونکہ اب یہاں پہ دیکھو اتنی ساری پھر رہی ہیں یہ 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 ساری کی ساری نا اب مجھے اس میں سمجھ نہیں آرہی کہ میرے والی کون سی مرگی ہیں آچا چا بھی جائیں گے نا ابھی اندر گئے میں تو انہیں کہوں گا کہ میری مرگی ہیں جو ہیں وہ الگ کر دیں گھاس والی مشین یہ سارے کے سارا گھاس یہاں سے دیکھو ایسے جاتا ہے پھول فسا پڑا ہے اندر جا کے پھر کٹر کٹر سے پھر گنام آگے لے جا گئے اب دیکھتے ہیں برڈز کو نا برڈز کا کیا حال ہو گئے رہے ابھی گرمی کی وجہ تو ساری کی ساری فارم خالی پڑا ہوئے ہمارا یہاں پہ بھی کوئی گئی نہیں ہے ادھر بھی اور اس سائیڈ پہ بھی سولر والی جو موٹر لگوائی تھی نا چل بھیترین رہی ہے دل خوش ہو گئے میں تو پہلے سمجھا کہ یہاں خراب ہو جائے گی لیکن وہ بہترین چل رہی ہے اندر جا کے دیکھتا ہوں کہ جو ہمارا ٹومی ہے باقی بچے تو چلے گئے ہیں اس کے ڈاک میکسی کے یہ دیکھیں یہ کتنے بچ رہے ہیں ہاں کھول کے ہاں اے کیسے ہو ٹھیک ہو بس بس اندر رہو اندر رہو آپ آپ کو ابھی بند کرتے ہیں بعد میں کھولیں گے کیونکہ یار گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے بہار آکے یہ نا اسے گرمی وغیرہ لگ جائے بھرڈز روم میں جا کے دیکھتے ہیں ہمارے برڈز کے اور ریبیٹز کے واہ آگے روم میں ریبیٹز اپنی ایز یوزل جگہ پہ بیٹھے ہیں ان کو اچھا جب بھی میں آتا ہوں نا تو ان کی یہ جگہ بیٹھ بیٹھے ہیں کیونکہ کولر حالانکہ چل نہیں رہا کیونکہ اس کی تارے جو تھی میں نے سولر کو پر لگا دی تھی اس کو ہم نے سٹارڈ کرنے ٹمپریچر ہمارا ٹھلٹی فائف ٹو سکسٹی فائف ہموڈیٹی ٹمپریچر نورمل ہی جا رہا ہے سارے کے سارے نا ریبیٹز کے وجہ سے روم کے اندر گاند ہی ہویا پڑا ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے اس کے دیکھیں بچے جو تھے واہو واہ جی واہ کچھ نہیں کہہ بچے دیکھتے ہیں بس ماشاء اللہ سے ایک دو تین چار بچے واہ جی واہ اچھا میں باہر نکال لوں کیونکہ اس سے یہ ہے کہ یہ در رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمیں کٹ رہے ہیں تمہارے کیا حال ہیں تم ٹھیک ہو ان دونوں کو میں نے سیل نہیں کرنا اور یہ بھی اب سیلف ہو رہے ہیں باقیت ہے ان کو الگ کر دیتا ہوں اب کیونکہ یہ سارے ایک ہی جگہ ہوں گے یاری دوستین کی لگی رہے گی اور اچھے سے اپنا گروت کریں گے اور یہ ہمارا گرین پیرٹ آپ ٹھیک ہو یار یہ جوڑا بڑی میں نے محبت سے بنگایا تھا پیرے میں نے رکھا تھا ان کا صرف ایک ایشو ہے لب بڑ کو اتن کرتے ہیں یہ جس طرح سے پھڑکتے ہیں نا تو اس طرح سے ڈرا دیتے ہیں یہ بھی لیکن یہ تو ہمارے بہتر ہیں ان کا پھڑکنے والا ایشو نہیں ہے یہاں سے دیکھتے ہیں باق کی کیا سیچوئیشن ہے باق کا بھی وہ بھی ٹھیک جا رہے کیونکہ درمی بہت زیادہ ہے ابھی تو یہ کیا اس میں بھی انڈے پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ گرین فیشر آپ کی مہربانیاں جی انہوں نے بھی انڈے دے رکھے ہیں یہاں پہ یہ ہمارا چھوٹا کنجرہ یہاں پڑھا ہوئے اسے اٹھا کے سائٹ پہ رکھ دوں یہ مشین ہماری آپ کو پتہ خراب ہو گئی ہے اور یہ ریبٹس ہیں ان کی تو آپ بات پوچھو ہی نا ان کا کام صرف اور صرف تنگ کرنا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں سردیاں آئیں گی تو بچے وغیرہ دیں باقی ریبٹس کانگے یہ تو تھوڑس ہیں یا باقی کانگے اچھا ایک وہ بیٹھ ہے ایک یہ بیٹھ ہے ایک وہ بیٹھ ہے تین اور اس کے نیچے ہیں کوئی چاند پانچ بسارے مطلب اپنی اپنی جگہ شپکلی یہ کیا ہو گیا فارم میں شپکلی کیوں آ گئی یہ تو ان کو پھر نقصان پہنچائے گی آپ لوگوں کو کچھ کہتی تو نہیں ہے نا شپکلی آج آپ لوگوں کو دانہ بھی چینج کریں گے پانی بھی چینج کریں گے سولر ہماری ہو گیا جی ختم کولر سے اس کا کولر سے کوئی تعلق وغیرہ نہیں ہے اس وجہ سے یہاں پہ اب ہم نے ایک اور سولوں کی پلیٹ رکھنی ہے جو ہم اٹیچ کریں گے اس کے ساتھ دروازہ آپ کر دیتا ہوں مرگیوں کو دیکھیں کہ ان کا کیا حال ہے کیونکہ آتا ہوں نا آتا میں باری باری پھر تمام چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے باہر نہیں آنے تم نے چلو چلو سولہا آنے تمہارا ہمارے ہیں اس کو باندھ کر دو یہ نہ ہو کہ بھائی یہ کہہ دیں کہ ہمارے نکلنے کا ٹائم ہوں گے اور ہمیں نکالو کیونکہ ابھی ہم نے انہیں نہیں نکالنا ابھی ٹائم نہیں ہوا انہیں نکالنے کا بجی ہے تو انہوں نے مجھے ڈانٹ رہے ہیں یہ موٹر میں نے لگوائی تھی اس کو کیا ہے آپ کو چلا کے دیکھاؤں اب یہیں سے کہنا میں بجلی ہو نہ ہو تار اٹیج کروں گا اس کے ساتھ یہ پانی سٹارٹ یہ موٹو گھر وغیرہ میں بھی آپ لوگ نوز کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں اور رام سے تھنڈا یخ پانی دے رہی ہوتی ہے اور پریشر بھی اچھا حالانکہ ابھی دھوپ نہیں ہے یہ میں بیٹری پہ اس کے لیے بریک سورر کو پر کلا رہا ہوں یہ پانی بہترین دے رہی ہے اس کا مال وغیرہ کے لیے تو جانوروں کے لیے ٹھیک ہے کہ ہم نے اس سے ٹائمکی وغیرہ نہیں بھرنی پسینہ بھی آکھے بہر بھی بہت زیادہ بھی یہاں سے جاتا ہوں بھار بھار سارے کے سارے آئیں بھی نہ آنے والے میں تو ان کو جا کے دیکھتے ہیں کہ دوست وغیرہ جو کٹھے ہوئے ہیں کیا کر رہے ہیں گئیاں وغیرہ ساری ہیں بھی نا اسی جگہ بند رہی ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ یہ دیکھو ابھی چھاؤں کا ٹائم ہے ساری چھاؤں میں بندیں گی اس کے بعد جب موسم ذرا سیٹ ہو جائے گا تھنڈا ہو جائے گا انہیں دانہ پانی گھا شاہد دے کے پھر اندر لے کے جائیں گے اب یہ دیکھو اس کے پاس جاؤں میری والی کہہ رہے تھے بل بل جو ہے واپسی آگئی ہے بل بل تو یہ بیٹھی ہے بل بل کی اممہ بوری جا کے دیکھتا ہوں اسے کہ یہ کہاں سے آگئی واپسی اب اس کی تبدیل سے کیسے ہے وہ کہہ رہے ہیں انکل موسیٰ نے اب لے لیے میں نے تو سیل کر دی تھی نہیں سے انکل موسیٰ نے اب اسے خرید لیے پر جیز کر لیے پہلے نہیں تو میں نے سیل کر دی میں کہہ میرے بھی کام نہیں آتی اور تھوڑی بیمار بھی ہو رہی تھی ہم نے کے بعد میں چھت لیں گے پچھلی بار آپ لوگوں نے دیکھا تھا نا اس نے کتنا ڈسٹرپ کیا تھا یہ اس کے حال ہیں